ہلو اینڈ نوشکار میں ہوں ایسٹرالوجہ اور نیمرالوجسٹ تتہا واسطویت انیل گوزفار ایسٹرالس و باکم کے اس چینل میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں صدے بھی نئی جانتا لیں جو آپ کے جیون سے جڑی ہوئی ہوتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرکری کی یعنی کی بدھ کی اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ہمارا انرود ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کرنے کیونکہ ہمارے ویڈیو کے مادہم سے ہم آپ کی سمجھاوں کو حل کرنے کا پریاس کرتے ہیں اگر آپ کو ایسٹرالوجی نہیں آتی ہے نیمرالوجی نہیں آتی ہے واسطو نہیں آتی ہے تو ابھی ہم چھوٹے چھوٹے ٹپس کے مادہم سے جن سامانے کو جانکاری دیرے کا پریاس کرتے ہیں بات کر رہے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم بدھ کی اگر آپ کا بدھ کمیور ہے اور آپ اپنی جنم پتری کو کسی جوتیشی سے کنسرٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو بھی آپ جان سکتے ہیں ان لکھنوں کو دیکھ کر کہ آپ کا بدھ کمیور ہے اور اگر بدھ کمیور ہے تو کیا آپ کو اپائے کرنا چاہیے کیا چھوٹے چھوٹے آپ کو پریاس کرنا چاہیے کہ آپ کا بدھ آپ کو سہہتہ دینے لگے آپ کا بدھ آپ کو سپورٹ کرنے لگے بدھ کو ایک بچے کی سنگیہ دی گئی ہے جوتیش میں اور نیمرالوجی میں بدھ کو پرنس کہا جاتا ہے راج کمار کہا جاتا ہے کیونکہ بدھ کا سبحاؤ ہے اسی پرکار کا اب اگر آپ کا بدھ کمیور ہے تو کیا ہوگا بدھ کے کمیور ہونے سے آپ کے اسکن کا گلوک ختم ہو جاتا ہے آپ کو اسکن سے سمبندیت پراؤلم ہو سکتے ہیں چہرے پہ باڈی پہ داگ دھمے ہو سکتے ہیں آپ کو کسی بھی پرکار کے ایلرگی ہو سکتے ہیں یعنی کہ اسکن سے گلوک سمسیاں کوئی بھی پراؤلم ہوتی ہے تو اس کے لئے کمیور بدھا ہوتا ہے سرسز کی سمسیاں کے لئے بھی بودھ کا ہی کمیور ہونا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ناک گلے کی سمسیاں کے لئے بھی بدھ کا ہی کمیور ہونا ایک بڑا کاران بنتا ہے تو اگر آپ کو ناک کانگلے کوئی سمسیاں ہے تو دیکھئے آپ کا بدھ نشج درپ سے کمیور ہوگا Buddھ وانی کا بھی کارک ہے Buddھ communication کا بھی کارک ہے اگر آپ اپنی بات کو صحیح ڈھنگ سے نہیں کہہ پاتے ہیں دوسرے کو صحیح ڈھنگ سے ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں اپنی بات کو دوسرے تک نہیں پہنچا پاتے ہیں تو آپ کا Buddھ کمیور ہے اگر آپ کے بولنے میں کوئی حقلاء ہو رہی ہے یا آپ بولنے میں اٹک جاتے ہیں تو بہت سمعب ہے کہ Buddھ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے اگر آپ کا Buddھ اچھا نہیں ہے تو آپ کا گلہ اچھا نہیں ہوگا آپ کا کنٹ اچھا نہیں ہوگا اور آپ ایک سنگر نہیں بن پائیں گے ایک اچھے گائک نہیں بن پائیں گے یعنی کہ ایک اچھی گائکی کے لیے آپ کا بدھ کا مجبوط ہونا بہت آوشک ہوتا ہے اسی پر گنگ یعنی کہ میتھمیٹکس کو جاننے کے لیے بھی بدھ کا مجبوط ہونا بہت آوشک ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ کوئی اچھا انجینئر بننا ہے تو آپ کا مرکری بہت سٹرونگ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی بیسک سمجھ وہی سے پیدا ہوتی ہے تو یہ تو ہم نے بتا دیا آپ کو بہت سارے لکشن جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا بدھ کمجور ہے آپ کا مرکری آپ کو سپورٹ نہیں کرنا ہے آپ کچھ ایسے اپائے بتاتے ہیں جن کو آپ سامان روپ سے کر سکتے ہیں بینہ زیادہ پریاس کیے بینہ زیادہ خرش کی ہوئے تاکہ آپ کا بدھ مجبوط ہو سب سے پہلا اپائے آپ کو بھاگوان گڑش کی آراد نہ کرنا چاہیے بدھوار کے دن آپ اتھرد شیش کا پارٹ کریں آپ اس دن بھاگوان گڑش کو دروہ گھانس سبر پر کریں اور تھوڑی سی دروہ گھانس پرشاد کے روپ میں لے آئیں اور اپنے پاس رکھیں یہ ایک بہت سرل اور بہت سٹیک اپائے ہیں دوسرا اپائے آپ گڑش چترتی کا اپاس سکیں وانی پہ سیم رکھیں اور جو بھی بولیں وہ تول بول کر بولیں یعنی کہ انرگل باتیں کبھی بھی نہ کریں اب شبت بولنے پر پوری طریقے سے پرتیبند لگا کر رکھیں اگر آپ کو اس کی پراؤلم ہے تو سوری کو جل چڑھیں ہری سبتی کھائیں ہری بھستوں کا دان کریں ساتھ ساتھ بھد کو مجبوط کرنے میں اور سمسیاؤں سے نراخر پانے کے لیے آپ یوک کا سارا بھی لے سکتے ہیں آپ بھسترکہ اور انلوم بلوم یہ پڑھائیم کریں گے تو بھی آپ کا بھدو بھی مجبوط ہوگا اور آپ کی جو میڈیکل پراؤلم ہیں وہ بھی تول ہوگی جب بھی سمبہ ہوتا ہے کنروں کو یعنی کہ دھر جنڈر کو کچھ بھستوں کا دان کریں پیشش طور سے ان کو ہری بھستوں کا دان کریں ہری کپڑے دیں ہری چوڑیا دیں اور ان کو نکت دھنراشی بھی دیں اس سے آپ کا بھدو مجبوط ہوگا ایک بہت پربھاوی اور بہت سرلس اپائے پرچی دن یہ عادت ڈال لیں کہ دو پتے تلسی کے جی ہاں تلسی کے دو پتے آپ کھائیں اس سے آپ کا بھدو مجبوط ہوگا اور آپ کی بہت ساری سمجھ جاؤں کا ملینا کرنے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کمجور بھدو کے لیکشن اور ہم نے بتایا کچھ سرل اور سٹیک اپائے جس سے آپ اپنے بھدو کو سٹرونگ کر سکتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر آپ اس ویڈیو میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمیت باکس میں ضرور بتاؤں آج کے اس ویڈیو میں میں نے جو آپ کو پرابلس بتائی ہیں کمجور بھدو کی اگر آپ کسی ایسی سمجھا سے گوجر رہے ہیں تو ہمیں کمیت باکس میں بتائیے ہم اور بھی آپ کو اپائے بتائیے اور ہم پریاس کریں گے کہ آپ کی ساری سمجھاں ٹور ہیں تو ایسٹرولوجیک کے لیے نیمرالوجک کے لیے اور واسطو کی جانگاری کے لیے اس چینل کو سبسکائی اوشے کریں ساتھی ساتھ آپ سے چلتے ہوتے ایک اور انرود ہے کہ اپنے مطروں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انہی وشیوں پر اور ادھک جانوردک جانگاری لے کر